بے ولایتِ علی ابنِ ابی طالب السلام السلام و السلام علی سیدنا و نبینا شفیع زنوبنا و حبیبِ قلوبنا صاحبِ کعبہ حسینِ ولیدہ رہنِ امام القبلتینِ شمس المشری کہنے والمغربینِ جدل حسنِ ولہ حسینِ عبی القاسمِ محمد وحل بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین الذینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرہ وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ عَمَّا بَعْدُ وَفَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سب سے پہلے خالی کے باری طالح سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے مالک اللہ جتنے بھی عزت والے مومنین تیرے دربار میں مانگنے کے لئے آئے ہیں کوئی بھی مومن خالی دامن واپس نہ جائے میرے مالک اللہ چند دنوں کا مہمان رہ گیا تیرہ حسین ہمیں کھل کے بادشاہ حسین کے غم میں آنسو بھانے کی توفیق اتا کرنا میرے اللہ ہمارے جتنے بھی مومنین جو اس پرشی اعزا کی رونک ہوا کرتے تھے آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں میرے مالک اللہ ان کے درجات بلند فرما انہیں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما انہیں جوار معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ نصیب فرما میرے مالک اللہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں اس پر سے اعزا کے تقدس کا واسطہ میرے مالک اللہ انہیں صحت ایک حملہ آجلہ تھا فرما جتنے مومنین پریشان حال ہیں خصوصاً بالخصوص ہمارے بھائی جناب آفتاب صاحب ایک پریشانی میں شکار مالک اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں دھاجیل فرما اپنی اپنی دعاوں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد سامینِ گرامی قدر و موالیانِ حیدرِ قرار پچھلے یکم محرم سے لے کے آج تک ہم جس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اہمیتِ ولایتِ علی کل جہاں پہ ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے آج پھر سے گفتگو کا آواز کرنے لگا ہوں کل ہماری گفتگو اس جگہ پہ آ کر رکھ گئی تھی کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میرے اللہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب ابلیس نے سجدے کا انکار کر دیا تو اللہ نے پھر شیطان کو مخاطب کر کے کہا کالا یا ابلیس اے ابلیس تو مجھے بتا تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کتاب کی روایت نہیں ہے قرآن کی آیت ہے خدا کہہ رہا لما خلق تو بے یدیہ جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مسلمان اب ہمیں بول کے بتا خود ہی تو کہتا ہے اللہ جسم رکھتا ہی نہیں ہے اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جسم رکھتا ہے وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اگر اللہ کے ہاتھ ہیں پھر بازو بھی ہوں گے اگر بازو ہیں پھر سینہ بھی ہوگا اگر سینہ ہے پھر سارا جسم ہی ہوگا اگر وہ سارا جسم رکھتا تھا وہ پھر ہمارے درمیان آیا کیوں نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں جسم رکھتا نہیں قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے آدم کو بنایا دو ہاتھوں سے دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی دنیا قرآن کی آیتوں کو سمجھ ہی نہ سکتی دنیا کے ذہن میں لہجہ توحید آئی نہ سکتا اگر ابو طالب کا علی نہ بتاتا ابو طالب کے بیٹے علی سے ممبر کوفہ پہ سوال ہوا یا علی اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو بنایا دو ہاتھوں سے یہ کون سے ہاتھ ہے جس سے اللہ نے آدم کو بنایا علی سوال بھی سن رہا تھا علی مسکرہ بھی رہا تھا مسکرہتے ہوئے میرے پادشاہ علی نے اپنی عبا کے دامن میں سے اپنے دونوں ہاتھ نکالے نکالتا عزت اس خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں علی کی امامت ہے یہی وہ دو ہاتھ رہے جن سے میں نے آدم کی مٹی کو چالیس دن تا خمیر کیا یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم کی مٹی کو چالیس دن تا خمیر کیا ہے خمیر علی نے کیا ہے خدا کیران بنایا میں نے ہے کیونکہ علی کے ہاتھ اپنے تو ہے ہی نہیں یہ تو ید اللہ ہے یہ ہاتھ اللہ ہی کے ہاتھ ہے آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں جی علی کو یہ اللہ کا ہاتھ ہے عجیب بات ہے کبھی یہ شریعہ کہتے ہیں علی اللہ کی آنکھ ہے علی اللہ کا ہاتھ ہے آؤ میں اپنے کتاب کی بات کرتا ہی نہیں تمہاری کتاب ہے اہل سنت کی کتاب الفروق شبلی نمانی کی لکھی ہوئی ہے دوسری کتاب جلال الدین سیوتی کی لکھی ہوئی ہے دونوں کتابوں میں یہ واقع موجود ہیں کہ جب خلیفہ دوسرے کا وقت تھا دوم خلیفہ کا وقت تھا اس وقت ایک بندہ کعبے کے تواف کر رہا تھا کعبے کا تواف کرتے کرتے اس بندے نے بری نظر کے ساتھ ایک مستور کو دیکھا جب بادشاہ علی نے اس کی طرف دیکھ کر اس کا چہرے پہ تماشا مارا تھا طریق کہتی ہے یہ فوراں کعبے سے نکلا خلیفہ وقت کے پاس گیا اس نے جا کے شکایت کی خلیفہ وقت میں کعبے کا تواف کر رہا تھا علی نے میرے چہرے پہ تماشا مارا ہے اس کے ذہن میں تھا کہ شاید میں علی کی شکایت کروں گا شکایت کرنے کی دیر ہوگی پھر علی کے خلاف یہ پرابوگنڈا شروع ہو جائے گا کہ علی عبادت کرتے ہوگے لوگوں کو موہ پہ تماشا مارتا ہے ادھر اس کا آکے شکایت کرنا تھا یہ دونوں کتابیں میرے اہل سنت باجیوں کی ہیں ان دونوں میں لکھا ہے کہ پھر طریقہ نے لکھا کہ وہ خلیفہ اپنے منبر سے اترا اس نے اتر کے اس کے چہرے کے دوسری طرف دوسرا تماشا مارا اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھے کہا اس نے کہا میں پہلے کی شکایت کرنے آیا تھا تُو نے دوسرا کیوں مارا اس نے کہا مارا اس لیے ہے جس نے تجھے مارا ہے بتانا تجھے ہی جو نہ چاہتا ہوں تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا تجھے اللہ کی ہاتھ نے مارا تھا اور ٹوپ کے مرچہ دشمنِ بلایت علی تجھ سے تو وہ اچھا جو علی کو اللہ کی آنکھ بھی مان رہا ہے علی کو اللہ کی ہاتھ بھی مان رہا ہے تجھ سے تو پھر وہ اچھا جو علی کو اللہ کی آنکھ بھی مان رہا ہے علی کو اللہ کی آنکھ بھی مان رہا ہے خدا کہہ رہا ہے آج یہ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے کافر مایوس ہوا علی کے ولایت کے اعلان کی وجہ سے دن ہمارے پاس کل کفاک کی رہ گیا کال انشاءاللہ ہم نے اپنے موضوع کا نتیجہ اب تک پہنچانا ہے آخر ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کافر مایوس ہوا کال انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی کہ یہ کافر کے مایوس ہونے کی وجہ کیا تھا اصل میں مسئلہ یہ بنا کہ جن لوگوں نے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑا تھا جنہوں نے رسالت کو حکومت سمجھ کے کلمہ پڑا تھا جو رسالت کو بادشاہت سمجھتے تھے وہ علی کی ولایت کے اعلان کی وجہ سے مایوس ہو گئے اور خدا کہہ رہا یہ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے آج میں نے پڑھنا ہے کسیدہ کسیدہ کسی شیعہ کا لکھا ہوا نہیں پڑھنا کسیدہ پڑھنا ہے اہل سنت کے ایک عالم ہے اور بہت ہی مشہور عالم ہے جنہوں نے نہجو البلاغہ کی شرعہ لکھی ہے ابن ابی الحدید انہوں نے یہ کسیدہ لکھا اور یہ اتنا مشہور کسیدہ ہے اتنا عالی کسیدہ ہے جو ظاہر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کسیدہ بادشاہ علی کی ذریعہ کے گھنبت کے اندر گلائی میں اس کسیدے کے ایک سو اسی اشار لکھے ہوئے اتنا موتبر کسیدہ ہے اور علماء سیہ کہتے ہیں اگر یہ کسیدہ پڑھ کے کسی پاگل پہ پھونک ماری جائے وہ صحتیاب ہو جائے گا اگر یہ کسیدہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کسی بیمار کو پھیلایا جائے وہ صحتیاب ہو جائے گا اس کا مطلب ہے علی کے کسیدے میں اتنی تاتت ہے کہ اگر پڑھ کے بابل پاگل کے پھونکا جائے وہ صحتیاب ہو جاتا ہے بیمار کو دم کر کے پھیلایا جائے وہ صحتیاب ہو جاتا ہے پھر مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے عیسیٰ ہاتھ لگاتا تھا بیمار کو شفاہ مل جاتی تھی جو طاقت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی وہ حیدر کے کسیدے میں ہے اسفی الحدید نے یہ کسیدہ لکھا جو آج بھی بادشاہ لی کے گمبت کے اندر لکھا ہوا آٹھ سو سال پہلے اس نے یہ کسیدہ لکھا تھا اس نے پہلا شیر لکھا اس نے کہا یا علی دنیا والوں کے عقیدے کو میں نہیں جانتا کہ کس کا حساب کس نے لینا ہے میں جانتا ہوں میرا حساب تو علی نے لینا ہے اس نے پہلا شیر لکھا میرا حساب تو نے لینا ہے تو علی نے لینا ہے اس نے کہا یا علی اگلا شیر اس نے لکھا اس نے کہا یا علی دنیا ڈونٹ رہی ہے کہ یہ رزق کہاں سے ملتا ہے میرا عقیدہ ہے رزق نجف سے ملتا ہے دو شیر اس نے لکھے تیسرا شیر اس نے پھر لکھا اس نے کہا یا علی دنیا آج اس بحث میں ہے کہ تُو حادث ہے یا قدیم ہے تُو زمانے میں نیا آیا ہے یا زمانے میں پرانا ہے یا علی آج دنیا اسی بحث میں ہے تُو حادث ہے یا قدیم ہے یا علی میں اتنا جانتا ہوں جسموں میں روح ڈالتا بھی تُو ہے جسموں سے روح ڈالتا بھی تُو ہے تین شیر اس نے علی بادشاہ کی عظمت کے لکھے تیسرے شیر کے بعد اس نے چوتھا شیر علی کے شیعوں کے لئے لکھا اس نے کہا یا علی چوتھے شیر میں اس نے کہا یا علی میں جب بھی تیرے شیعہ کو گزرتا ہوا دیکھتا ہوں میں اسے جھوک کے سلام کرتا ہوں میں اسے عدد سے جھوک کے سلام کرتا ہوں کیونکہ اس کے دل میں علی رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں علی رہتا ہے یہ شیر لکھنے کی دیر تھی اس کے شادری interdisciplinary دھوٹکے کھڑے ہوگے انہوں نے کہا تیرا سارا قصیدہ ہمیں قبول ہے یہ شیعر اپنے قصیدے سے نکال دے کیونکہ جب تک یہ شیعر رہے گا شیعہ پڑھتے رہیں گے ہمیں مجبوراں شیعوں کا احترام کرنا پڑے گا اس وقت اس عالم نے اس کی طرف دیکھے کہا اپنے شگیردوں کو کہا کیا بدبخت ہو تم شیعوں کی عزت نہیں کرنا چاہتے یہ شیعر میں نے اسی لئے اس کتاب میں لکھ دیا ہے ہمیشہ تمہیں یاد رہے گا میں نے لکھا یہ علی میں تیرے شیعوں کا احترام کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ تیرے دل میں علی رہتا ہے اس نے کہا اپنے شگیردوں سے بتاؤ مجھے کعبے کو کیوں جھکنے ہو اس میں اس لئے جھکتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس نے کہا غلط اس لئے جھکنے ہو اس میں علی آیا تھا مومن کو میں اس لئے جھکنا ہوں اس کے دل میں صدا علی رہتا ہے مومن کا دل میں علی رہتا ہے اور اس بات سے تو کسی کو انکار ہے نہیں کہ تیرہ رجب کو علی کی ماں کعبے میں آئی تھی یہ باتیں تو حیل سنت بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں کہ تیرہ رجب کو علی کی ماں کعبے کے اندر آئی تھی اور دیوار نے پھٹ کے علی کی ماں کو رستہ دیا تھا علی کی ماں کعبے کے اندر گئی تھی دیوار بھر بند ہو گئی تھی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اور کعبہ عبادتی سے باہر تھا نہیں کعبہ مکہ کے اندر تھا مکہ کے لوگوں نے اس بی بی کو کعبے کے اندر جاتے ہوئے بھی دیکھا دیوار کو پھٹتے ہوئے بھی دیکھا پھر دیوار کو بند ہوتے ہوئے بھی دیکھا ان کافروں نے کہا اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں عجیب یہ ہوا ہے دیوار پھٹی بی بی اندر گئی ہے یہ دیوار پھر کیسے مل گئی ہے ان لوگوں نے پھر اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگا لیں کچھ دن میں رہتے کچھ رات میں رہتے دن والے رات والوں سے پوچھتے رات والے دن والوں سے پوچھتے کیا علی کی ماں کعبے سے باہر آئی ہے دن والے رات والوں کو بتاتے رات والے دن والوں کو بتاتے کیا ابھی تک باہر نہیں آئی آخر تین دن گزر گئے لات والے نات سے پوچھتے منات والے منات سے پوچھتے عزہ والے عزہ سے پوچھتے آخر تین دن سے علی کی ماں کعبے کے اندر کار کیا رہی ہے عام بات ہے نہیں ہاسمیوں کی غیرت کا مسئلہ ہے بی پی گھر سے نکل کے آئی ہے کعبے کے اندر چلی گئی ہے تین دن ہو گئے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں مسلمان مجھے آکے دکھائے ان تین دنوں میں ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لئے گئے ہوں ان تین دنوں میں مصطفیٰ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لئے گئے ہوں تین دنوں میں جب کوئی ہاسمیوں کا فرد کعبے کی طرف نہیں آیا پھر ان کافروں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا جو چلتے ہوئے ابو طالب کی ریلی کے دروازے پی آئے انہوں نے آکے دستک دی اندر سے علی کا باپ ابو طالب باہر آیا انہوں نے کہا ابو طالب عام بات ہے نہیں تیرے گھر سے تیری زوجہ نکل کے گئی ہے کعبے کے اندر ہے تین دن ہو گئے بی 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 باہر آئی کوئی نہیں اندر گیا کوئی نہیں پتہ چل نہیں رہا اندر تیری زوجہ کر کے رہی ہے ابو طالب اللہ جانے کھانا کہاں سے آ رہا ہوگا اللہ جانے پانی کہاں سے آ رہا ہوگا تیری زوجہ تین دن سے کر کے رہی ہے ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنی حویلی کا دروازہ بند گیا اور میں جاؤ چلے جاؤ میں پریشان کیوں ہوں یا جانے والی جانے یا بلانے والا جانے یا مہمان جانے یا میرے زبان جانے یہ بات حضرت ابو طالب کے زبان سے نکلنی تھی ان کافروں کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا انہوں نے کہا اب ایسے تو پتا نہیں چلتا اب ہم کعپے کا دروازہ پہ جائیں گے ہم کعپے کا دروازہ توڑ کے دیکھیں گے اندر علی کی ماں کر کے رہی ہے یہ مکہ کے کافری کٹے ہوکے پہلی مرتبہ کعپے کا دروازہ پہ آئے انہوں نے آکے توحیلی کا دروازہ پہ دستک دی جا اندر توحیلی کی آواز آئی انتھا علی کی ماں علی کو ہاتھ میں لے کے دروازہ کھول بیبنگا میرے اللہ بولایا دیوار سے تھا بیج دروازے سے کیوں رہائے آواز توحیل آئی ہے میں بھی یہی چاہتا تھا آج پہلی مرتبہ لوگ میرے دروازے پہ آئے ہیں انہوں نے میرے دروازے پہ آئے دستک دی ہے میں چاہتا ہوں تو علی کو ہاتھوں پہ لے کے دروازہ کھول تاکہ میں زمانہ والوں کو بتاؤں جب بھی توحیل کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے اندر سے چلی نہیں آتا اندر سے علی آتا اللہ علیہ وسلم آپ سلامت رہیں یہ اٹھنے والے ہاتھ سیدہ سلامت رکھیں یا علیہ وسلم اندر سے جلی نہیں آتا اندر سے علی آتا ہے یہ جو کعبے میں لکیر ہیں یہ سارے اسی لکیر کے فقیر ہیں یہ کعبے میں علی آئے اللہ نے پہلے دن لوگوں کو بتایا جب بھی اللہ سے مانگنے کے لئے جاؤ گے پھر اللہ دینے کے لئے نہیں آتا پھر علی کی دینے کے لئے آتا ہے چلے میں نے کال بات کی تھی اب بات پھر موضوع میں آگئی میں اشارہ کر دیتا ہوں مسجد کے دروازے کے بہر آکے سائل نے اللہ سے مانگا تھا انگوٹی علی نے دی تھی جب بھی اللہ سے مانگو گے دے گا علی اور دنیا کیا سمجھتی ہے یہ کعبے میں جو لکیر ہے یہ سعودیہ کی حکومت کو برداشت ہے انہیں یہ اچھی لگ دی ہے کئی سائنس دانوں کو بلا کے انہوں نے کہا کہ اس دیوار میں آئی ہوئی اس لکیر کو بند کرو یہ باتیں ہاں دی ریکارڈ ہیں کئی سائنس دان آئے مسلمان سائنس دان نہیں عیسائی بھی آئے یہودی بھی آئے انہوں نے شیشہ پگلا پگلا کے ڈالا انہوں نے چاندی پگلا پگلا کے ڈالی رات کو انگریز آتا دیوار میں اس لکیر کو بند کر کے جاتا صبح واپس آتا لکیر ویسے کی واپس ہوتی آخر انگریز نے تھک ہارکین سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ لکیر آئی کب تھی مجھے بتاؤ یہ نیشان کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ نیشان آیا کب تھا پھر سعودیہ کی حکومت یہ بتانے پر مجبور ہو گئی کہ آج سے کئی سو سال پہلے ابو طالب کی زوجہ نکل کے آئی تھی ابو طالب کی زوجہ کو اس کعبے کے دیوار نے پھٹ کے رستہ دیا تھا انگریز یہ بات کہہ کہ واپس چلا گیا اس لگت جیسے رستہ خدا دے جنہیں رستے خدا دیتا ہے بندے نہیں روک سکتے یہ لکیر ان لوگوں کو آج بھی برداشت نہیں ہے یہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے لیکن اللہ نے مقام یہ اثر کا کیون کہ جب یہ لکیر بند ہو جائے گی پھر اللہ کے قرآن کی ایک آیت بے سبب ہو جائے گی کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا یہ پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں قرآن کی آیت ہے خدا کہہ رہا ہے میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں کتنے سو سالوں سے تیرے گھروں میں علماری کے اندر قرآن پڑا ہے تیرے گھر کی علماری نہیں ٹوٹی اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں دنیا والوں کو اس آیت کی سمجھی نہ آتی تیرہ رجب کو علی کعبے میں آیا تھا دیوار نے پھٹ کے رستہ دیا تھا اس دن علی نے لوگوں کو پیغام دیا میں علی بن کے نہیں آیا میں قرآن بن کے آیا یہ وہ قرآن ہے جس کے آنے سے پتھر ریدہ ریدہ ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماءوں نے لکھ دیا اور جی سیعہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں بلا علی کعبے میں آگیا سے تو محض ایک اتفاق تھا یہ تو محض اتفاق تھا علی کی ماں کعبے کے قریب آئی کعبے کی دیوار پھٹ گئی علی کعبے کے اندر آگیا شیعوں نے علی کا فضائل سمجھ لیا یہ تو ایک اتفاق تھا جس کی وجہ سے علی کعبے کے اندر آگیا میں نے کہا مسلمان پھر سوچ تو سہی جس علی کا اتفاق کیسا ہے اس علی کا اختیار کیسا ہوگا اتنے بڑے عالم دین ہے علی سنت کے شبلی نمانی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا یہ تو علی کا مقدر تھا علی کعبے میں آگئے ورنہ کون سی اتنی بڑی فضیلت ہے پھر میں تو پہنے کھاتے رکھتا ہوں مسلمانوں مقدر جب بھی چمکا علی کا ہی چمکا مقدر جب بھی چمکا علی کا ہی چمچا آؤ مجھے پھر بتاؤ یہ ساری باتیں کہ علی کا مقدر ہیں تیرہ رجب کو علی کعبے کے اندر آیا یہ بھی علی کا مقدر ہے تین دن تک علی کی ماں کعبے کے اندر بیٹی رہی یہ بھی علی کا مقدر ہے تین دن تک کھانا عرش سے آتا رہا یہ بھی علی کا مقدر ہے تین دن تک کنیزے کنیزی کرتی رہی یہ بھی علی کا مقدر ہے تین دن تک فرشتے غلام بن کے آتا رہے یہ بھی علی کا مقدر ہے تین دن کے بعد پہلی دفعہ علی کو رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا یہ بھی علی کا مقدر ہے تین دن کا علی تھا علی نے بول کے رسول سے کہا میں قرآن سناوں یہ بھی علی کا مقدر ہے دعوت عزیل عشیرہ آئی علی نبی کی نصرت کا اعلان کر گیا جیبی علی کا مقدر ہے چونے میں علی نے اجدر کو دو حصوں میں چیرہ جیبی علی کا مقدر ہے ابو جہل کے جہرے پہ تمہا چمارا جیبی علی کا مقدر ہے دعوت عزیل عشیرہ میں رسول کی نصرت کی جیبی علی کا مقدر ہے سب سے ہجرت رسول کے بستر پہ مطمئن ہو کر سو گیا جیبی علی کا مقدر ہے رسول کی امانتیں واپس کرتا رہا جیبی علی کا مقدر ہے خندر کا قلع ایمان بنا جیبی علی کا مقدر ہے خیدر کا دروازہ اکھارا جیبی علی کا مقدر ہے کافروں کے بچوں سے تیرے میرے رسول کی حفاظت کی جیبی علی کا مقدر ہے احد کا فاتح بنا جیبی علی کا مقدر ہے قدر کا فاتح بنا جیبی علی کا مقدر ہے اگر یہ سارا کچھ علی کا مقدر ہے پھر مسلمان مجھے بتا یاسوب الدین بنا جیبی علی کا مقدر ہے قائدر حلر محجنین بنا جیبی علی کا مقدر ہے تیرے میرے رسول کو قبر میں اتارا اے مسلمان اگر یہ سارا کچھ علی کا مقدر ہے پھر یہ بات کہنے پہ مجبور ہو مقدر میرے علی کا مہتاج ہے مقدر ہے مقدر اwide علی علی اللہ حسابہ اللہ حرام اللہ حرف رسول اللہ علی مقدروں کا محتاج نہیں مقدر میرے علی کا محتاج کتنی بڑی بڑی طاقتیں آئیں کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں جنہوں نے کوشش کی کہ علی کے ذکر کو ختم کر لیا جائے یہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک بادشاہ آیا تھا نام اس کا زیاہ الحق تھا اس نے کمیٹی بنا کے یہ اعلان کیا تھا مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر مجھے دین چاہیے علی کے بغیر اس کا جو خاندان تھا جس کا گھر تھا اس کا جو خان سامہ تھا وہ کچن میں بیٹھا ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر مجھے دین چاہیے علی کے بغیر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اسے آواز دے کہا جلدی کر میرے لئے چائے لے کیا غریب کبھی بھی اپنا عقیدہ نہیں بیجتا غریب کبھی بھی اپنے عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کرتا جب بھی بکا ہے تاریخ میں امیر ہی بکا ہے غریب نے کبھی بھی اپنے عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کیا اس نے کہا میرے لئے چائے لے کیا اس نے خالی دودھ کا کپ لا کے آگے رکھا اس نے کہا یہ کیا ہے میں نے تجھے چائے کری تھی اس نے کہا یہ بھی چائے ہے اس نے کہا چائے تب تک بنتی نہیں جب تک اس میں پتی نہ ڈالی جائے اس نے کہا شرم نہیں آتی اسلام تب تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب اس میں علی نے آیا غریب اپنا عقیدہ نہیں بیچتا کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں اٹھانا اپنی تاریخ دیکھ اپنی تاریخ سے کتنے بڑے بڑے جابر حکمران آئے کتنے بڑے بڑے غاسی حکمران آئے انہوں نے جو اپنے تخت پہ تاج پہ آئے تھے جو اپنی تلوار کے ناز پہ آئے تھے وہ تخت ٹوٹ گئے وہ تلواریں ٹوٹ گئیں وہ پادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں جا کے گلیٹ گئے لیکن ابو طالب کے بیٹے علی کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا ابو طالب کے بیٹے علی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے اچھا مسلمان اگر یہ تیری حسرت ہے تو علی کا ذکر ختم کرنا چاہتا ہے تو علی جب نے ابھی طالب کا ذکر دنیا سے مٹانا چاہتا ہے علی کا شیعہ ہونے کی حصیت سے میں تجھے دو کام بتاتا ہوں تو دو کام کر لے علی کا ذکر ویسے ختم ہو جائے گا علی کا ذکر دنیا سے مٹ جائے گا دو کام یہ ہیں سب سے پہلے کعبہ گرا دے اس کے بعد دنیا بھر کی مسجدیں گرا دے کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا جب تک مسجدیں رہیں گے علی کا جانا یاد رہے گا کار ہمت گراہ کعبہ گراہ مسجدیں یہ مسجد جب تک باقی رہے گی علی کی یاد آتی رہے گی وہ نمازی نمازی ہے ہی نہیں جو مسلح پہ آئے اور اسے علی یاد نہ آئے وہ نماز نماز ہے ہی نہیں جو مسلح پہ آئے اور علی نہ آئے کتاب کا نام ہے علی قطرہ اردو کی عربیم کی کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے مناقب آل محمد کے نام سے اس کتاب کی پہلے جلد میں لکھا ہوا کہ رسول اپنے صحابیوں کے درمیان بیٹے ہوئے علی کے فضائل پڑھ رہے تھے وما ینت کون الحوا کی مستاد زبان سے علی فضیلت علی کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے فضیلتیں بیان کرتے کرتے رسول نے کہا میرے صحابیوں ایک بات یاد رکھنا علی کی ولایت اور علی کی محبت کے بغیر اللہ کی اطاعت ایسے ہے جیسے جسم کے بغیر روح جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے اس طرح علی کی اطاعت اور ولایت کے بغیر اللہ کی اطاعت ایسے ہے اب مجھے بول کے بتاؤ جب جسم سے روح نکل جائے جسم پاک ہوتا ہے مردہ پاک ہوتا ہے مردہ نا پاک ہوتا ہے پھر اسے ہاتھ لکاؤ تم پہ گسل واجب ہو جاتا ہے رسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے یہ مثال دی کہ جس نے بھی علی کی اطاعت اور ولایت کے بغیر اطاعت خداوندی کی اس نے ایسے کی جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے پھر اس دن رسول نے ہمیں یہ فیصلہ دے دیا جو بھی علی کی اطاعت اور خداوندی کے بغیر اطاعت خداوندی کرے گا اس کے اعمال ایسے ہیں جیسے جساں روح کے بغیر ہوتا ہے پھر مسلمانوں ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے جن اعمال سے علی نکل جائے وہ کل بھی نجست تھے وہ آج بھی نجست آج کر لیکن دل میں علی کی محبت رکھے نماز پڑھ لیکن دل میں علی کی محبت رکھے ازاداری کر لیکن علی کی محبت رکھے نماز آل محمد نے ہم تک پہنچائی ہے ہمیں پڑھنی چاہیے نماز آل محمد نے ہم تک پہنچائی ہے ہمیں ہمارے پہلے آئمہ سلے کے آخری آئمہ تک ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی ہے زمانے والوں کے پاس نماز اور ہے ہمارے پاس نماز رسول کی ہے چلے میں بات کھول کے کر دیتا ہوں زمانے والوں کے پاس جو امام ہیں وہ رسول کے کوئی سو سال کے بعد آیا کوئی ڈیر سو سال کے بعد آیا کوئی دو سو سال کے بعد آیا ہمارے امام ہیں جن سے ہم نے نماز لی ہے وہ ایسے امام ہیں جو رسول کے حجرے میں بھی رسولﷺ کے ساتھ تھے جو بزار میں بھی نبی کے ساتھ تھے جو میدان جنگ میں بھی نبی کے ساتھ تھے جیسے ہمیں رسولﷺ کو نماز پڑھتے علی نے دیکھا ویسے ہی علی نے پڑھی جیسے علی نے پڑھی ویسے ہی حسن نے پڑھی جیسے حسن نے پڑھی ویسے ہی حسین نے پڑھی جیسے میرے حسین کریم نے پڑھی ویسے ہی سارے آئمہ نے ہم تک پہنچائی جیسے جیسے ہمارے آئمہ سے ہمارے علماء نے دیکھی ویسے ویسے علماء نے ہم تک پہنچائی آج دنیا والے کہتے ہیں آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہماری نماز ٹھیک ہے مسلمانوں جملہ کہنے کا حق خاصل ہے فیصلہ یہی پہ ختم ہو گیا اگر تمہارے اماموں نے رسول کو دیکھا پھر تمہاری نماز ٹھیک اگر ہمارے آئمہ نے رسول کے پیچھے پڑی پھر ہماری نماز ٹھیک ہے زمانے والوں اگر ہم پہ اعتراج کرنا ہے یہ وہ آل محمد کا مذہب ہے جو چلا ہی رسول کے گھر سے جو چلا نبی کو دیکھنے سے اور اس مذہب میں عزت کے اتنی ہے مستور کی جتنی عزت یہ مستور کی سکھاتا ہے آل محمد کا مذہب کوئی اور سکھاتا ہی نہیں آج مسلمان کہتے ہیں جی صاحب کچھ تم ٹھیک کرتے ہو یہ جلوسوں میں تمہاری مستورات بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے پردے کا خیال رکھنا چاہیے میں نے کہا مسلمانوں یہ پھر بات وہی حاج والی آگے تو انہیں حاج کو سمجھا ہوتا تجھے آزداری سمجھ میں آ جاتی تو حاج پہ گیا تھا وہاں پر جا کے تیرے ساتھ مستور کوئی پاکستان کی تھی کوئی ہندوستان کی تھی کوئی بنگلہ دیش کی تھی کوئی لیبیا کی تھی کوئی کسی ملک کی کوئی کسی ملک کی لیکن مجلس حسین میں تو ہماری مستورات اپنی ہوتی ہیں کوئی کسی کی ماں ہوتی ہیں کوئی کسی کی بہن ہوتی ہے لیکن مسلمان اس وقت کہتا ہے نہیں جی ہم اللہ کے گھر میں گئے تھے اللہ کی عبادت میں مستور تھے مشغول اللہ کی عبادت میں تھے ہمارا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ ہم کسی مصطور کو دیکھیں میں نے کہا مسلمان یہی تجھے شرم کرنی چاہیے تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تیرا ذہن کسی طرف نہیں جاتا جس حسین ابن علی نے اللہ کی عبادت بچا کے تم تک پہنچائی اس کے ذکر میں بیٹھنے سے ذہن اور کہی پہ کیسے جاتا ہم عزت کرتے ہیں اس گھر میں آنے والے کی زمانے والوں نے اس گھر کو سمجھا ہی نہیں جی آپ کالا علم یہ کالا کپڑا بزار سے لے کے آتے ہیں اسے چومتے ہیں جی یہ ہمارا گازی ہے دنیا والے کسی اور کی قسم کھا لیتے ہیں گازی کی قسم نہیں کھاتے اتنا ڈرتے ہیں میرے اس با وفا علموں والے سے تم کیا سمجھتے ہو یہ کالی کالا کپڑا ہے ہماری نظروں میں عباس آج بھی ہماری مجلسوں کو پہرہ دے رہا ہے کسے کہتے ہیں عباس اگر میں ایک ہی جملے میں بیان کرنا چاہوں کہ عباس کہتے کسے ہیں تو بھی ریتنا ہی کہوں گا علی کی شجاعت حسن کا حسن حسین کی کریمی آپت کی عبادت باکر کا علم جعفر کی صداقت قازم کی عطا رضا کی رضا نقی کی نکاوت تقی کی تکاوت حسکری کی حیبت اور بارمے کی غیبت جب یہ ساری چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے سحر میں چلتی ہیں اسے عباس کہتے ہیں اتنا بڑا بہادر ہے حسین کا علی بن عبی طالب کا یہ بیٹا حسین کا نکر نام اس کا عباس تھا لیکن بہادر اتنا تھا زندگی میں ایک جنگ کی میرے اس عباس راضی نے جنگ سفین میں ایک حملہ کیا تھا میرے مرشد نے کیسے حملہ کیا تھا علی بادشاہ نے جب اپنے بیٹوں کی سب کو دیکھا علی کی آوازہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا ادھر سے حسن بادشاہ آگیا ادھر سے حسین بادشاہ آگیا علی کی آوازہ تم دونوں بیٹے میں نے رسول کو دے دیئے تھے میں نے کہا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا ادھر حسن اور حسین ایک طرف ہوئے یہاں ان ابن علی آگے بڑھا ان کا بابا اگر تو اجازت دے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں علی نے کہا آن تری بہادری کو سلام لیکن بتا جنگ کرنے میں تجھے وقت کتنا لگے گا تجھے فوج کتنی چاہیے اس وقت آن ابن علی نے ہاتھ جوڑ گیا بابا دیڑ ہزار کا لشکر دے دے اپنا گوڑا دے دے اپنا لشکر دے دے بابا میں جنگ کرنے کے لیے میدان میں جاؤں گا علی کی آوازہ ہی بیٹا گوڑا بھی اپنا دوں گا لشکر بھی اپنا دوں گا بتا وقت کتنا چاہیے علی کے قدم چونپ کے آن نے کہا بابا تُو نے نماز فجر ادا کر لی ہے نماز مغربین ادا کر کے تُو مسلے پہ بیٹا ہوگا میں تیرا بیٹا آ کے تیرے قدم نہ چوموں مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا علی کی آواز ہے بیٹا آن تیری بہادری کو سلام لیکن مغرب کو جلدی تیر ہے علی کو جلدی ہے مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے ادھر آن پیچھے ہاتھ رہا تھا یا علی کا دوسرا بیٹا آگیا یا جعفر نے آگیا کہا بابا مجھے اجازت دے علی نے کہا آن نے ڈیڑھ ہزار کا لشکر مانگا مگر بین تک وقت مانگا مجھے بتا توجہے کتنا وقت چاہیے آن نے جعفر نے ہاتھ جوڑ کر بابا تیری عزت کی قسم ہے مجھے ڈیڑھ ہزار کا لشکر نہ دے مجھے ایک ہزار کا لشکر دے دے اپنا گھوڑا دے دے بابا میں میدان میں جنگ کرنے کے لئے جاؤں گا تو زہرین کی نماز پڑھ کے فارق نہیں ہوا ہوگا میں تیرے آنکھے قدم نہ چوموں میرے اپنا بیٹا نہ گئے نہ علی کی آوازیں بیٹا تیری بہادری کو سلام لیکن زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے زہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے ادھر علی کے باقی بیٹے پیچھے ہٹ رہے تھے یا زہرہ کی دعا آگیا عباس نے آکے ہاتھ جوڑے عباس نے کہا بابا اگر تو اجازت دے تو میں جنگ کے لئے جاؤ عباس کی طرف دیکھ علی نے فرمایا بیٹا اور نے ڈیڑھ ہزار کا لشکر مانگا جعفر نے ایک ہزار کا لشکر مانگا تو بتاو تجھے کیا چاہیے عباس نے ہاتھ جوڑے عباس ہاتھ جوڑ گئے تھا بابا گوڑا بھی تیرا نہیں چاہیے بابا نشکر بھی تیرا نہیں چاہیے بابا تلوار بھی تیری نہیں چاہیے علی کی آواز ہے عباس جنگ کرنے کے لئے جانا ہے نشکر تجھے نہیں چاہیے گوڑا تجھے نہیں چاہیے تلوار تجھے نہیں چاہیے پھر بتا تجھے چاہیے گیا عباس دیکھتا بابا دعا تیری مل جائے علی کی آواز ہے بیٹا عباس کے دعا اپنی دوں گا رضا حسین سے لے کے دوں گا مجھے بتا جنگ جیت کے آنے میں وقت کتنا لگے گا عباس علی کے قدم چونکہ گا بابا تیری عزت کی قسم ہے میں میں دائم میں جاؤں گا میرے تیرے دشمنوں کے خارق سم سے اڑاؤں گا ابھی بھی پہلے تیرے دشمن کے سر زمین پر نہیں آیا ہوگا آخری کے سر میں اڑا مجھے عباس نہ گئے مورا حداری حداری مورا 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 بابا تیرے پہلے دشمن کا سر ہوا میں ہوگا آخری کا سر نہ اڑاؤں مجھے پاس نہ کہیں جو اتنا بہادر تھا اسے حسین کی چپ نے رولا رولا کے مرا دیا آج مجلس کے بعد آئے گا ہے میرے شہنشاہ کا عالم مجھے عزت حسین کی قسم ہے اس رازی کو سیر فورسز چپ کھا گئی اپا حسین ابن علی کی تاریخ کہتی ہے انیس رمضان جب علی بادشاہ کو کوفے میں ضرب لگی اکیس رمضان علی بادشاہ دنیا سے چلے گئے نو دن کے بعد علی کی بیٹنیوں کو پہلی عید کوفے میں آگئی حسین نے اپنے سر پہ باپ والا امامہ رکھا حسین بہن کے حجرے میں آیا آگے حسین کا بہن آج بابے کے بعد پہلی عید ہے میں حسین بن کے نہیں میں تیرا بابا بن کے آیا ہوں میں چاہتا ہوں تو کچھ مانگے میں تجھے دوں آلیہ روگ کہتی حسن بہٹے بھئیہ تو تو جانتا ہے میں نے آج تک بابے سے کچھ نہیں مانگا تھا میں تجھے کیا مانگوں گی حسن روگ کہتا بہن میری حضرت ہے تو کچھ مانگے میں تجھے دوں آلیہ روگ کہتی اچھا کچھ مانگوں پھر دے گا حسین کی آواز آئی حسین عزامن دیتا ہوں جو تو مانگے گی میں تجھے دوں گا آلیہ روگ کہتی حسن بھئیہ پھر اتنا کار میرے عباس سے کہے میرے بابے والا لباس پہنے میرے بابے والا امامہ سر پہ رکھے ایک مرتبہ میرے فہمے میں آئے میں چلتا ہوں آغازی دیکھوں گی مجھے میرا بابا یاد آئے گا اور جب میرا آغازی چلتا ہے مجھے علیہ دکھائی دیتا ہے ایک سو بیس مرتبہ میرے آغازی نے حسین سے کربلا کے میدان میں اجازت مانگی غازی کہتا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے حسین کی آوازت دینا غازی غازی تو میرے لشکر کا سلار ہے جب آخری دفعہ میرا مرشد آیا نہ اجازت لینے کے لیے پھر غازی نے جملہ تبدیل کیا غازی روکتا باب مولا مولا اب اپنے غازی کو مرنے کی اجازت دے مرنے کا نام آیا تو رویا حسین حسین نے اٹھایا غازی کو اپنے سینے سے لگایا داڑی پہ بوسا دیکھتا ہے غازی مجھے اتنا بتا میں تیرے سہارے پہ پہنے لے کے آیا تھا تو میدان میں جائے گا میں زینب کو جنگلوں میں کہاں لے کے جاؤں غازی میں تو تیرے سہارے پہ آیا تھا غازی بادشاہ کی آوازت ہے مولا تو کہتا ہے میں تیری فوج کا جرنیل ہوں مولا میرے سامنے میرے لائک شکرد میدان میں جاکس ہو گئے مولا میں دیکھتا رہا میرا اکبر چلا گیا مولا میں دیکھتا رہا میرا قاسم چلا گیا خسین کی آوازی اچھا غازی اگر جانا جاتا ہے پھر ایسا کا روح سے اجازت لے کے آ جس نے تجھے برکوں میں پالا ہے عزدہ روغازی چلتے چلتے آلیا کے خیمے کے باہیر آئے خیمے کے باہیر آگے اب باس ابن علی نے ایسے صدا دی جیسے مدینہ میں سائل صدا دیتے تھے اب باس کی آواز یا سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مہدن رسالہ اندر سے علی کی بیٹی کی آواز ہجاب زینب اور زینب کا مرکہ تجھے میرا سلام ہو غازی اندر آ غازی خیمے کے اندر گیا غازی ایسے بیٹھا جیسے تشہد میں نمازی بیٹھتا ہے سار غازی نے چھکایا ہوا تھا روگ گیتا ہے آقا زادی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرا اکبر بھی چلا گیا میرا قاسم بھی چلا گیا میرا آن بھی چلا گیا میرا محمد بھی چلا گیا اگر تو کہے میں مدان جاؤ علی کی بیٹی خاک سے اٹھی غازی کشتان نے چوم کے کہتی ہے قد صدق تا امیر الممنین سچ کہا تھا میرے باپِ علی نے غازی نے ہاتھ جوڑے روکتا ہے مجھے بتا تیرے باپِ نے کیا کہا تھا علیہ کی آوازیں اندیس رمضان جب میرے باپِ کے سر میں ضرب لگی تھی میں باپِ کے سر پر پکیاں کر رہی تھی میرے باپِ نے اس وقت کہا تھا زینب اب گھر میں جنازی کا گھر ہے زینب کھوڑا کھوڑا گھر میں چلا کر میں نے کہا تھا بابا جس کا غازی جیسا بھائی ہو وہ کہاں چلے گی روک میرے باپِ نے کہا تھا صدا غازی کے ساتھ سلامت نہیں رہنے غازی آج یقین ہو گیا تو آج میدان جائے گا مجھے یقین ہو گیا مجھے شام میں جانا پڑے گا غازی اب میں نانے کے شلام کی خاطر بزاروں میں جاؤں گی ادھر بادشاہ کو اجازت ملی جو تاریخ کہتی ہے خیمے میں سے حسین کی چار سال کی بیٹی سامنے آئی روک کہتی چاچا غازی جان کی اجازت تو نے لے لی اب اتنا کر میرے ساتھ ایک مرتبہ میرے خیمے میں آ غازی حسین کی بیٹی کے ساتھ اس کے خیمے میں گیا جہاں غازی نے کیا دیکھا جولے میں چھ مہینے کا سگر ہے جس کی زبان پیاس کی وجہ سے تالوں سے لگی ہوئی ہے روک حسین کی بیٹی کہتی غازی چاچا مجھے ایک گھونٹ پانی کا لادے میرا اسگر بھج جائے گا روٹے ہوئے غازی کی آوادے مسکیزہ تو پہنا پانی میلاتا ہوں غازی کا قد دراستہ حسین کی چار سال کی بیٹی تھی غازی جھکتے جھکتے اتنا جھکا غازی کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آئے قدموں پہ ہاتھ لگنا تھا روک گئتی میرا چچا آج تو نے میرے قدموں پہ ہاتھ لگائے مجھے میرے بابے کی عزت کی قسم ہے قیامت تک تیرا عالم بلند رہے گا تیرا ہاتھ سدا سلامت رہے گا ادھر چار ساتھ کی معصومہ کو ساتھ لے کے بادشاہ حسین کی طرف غازی چلے غازی کو آتے ہوئے حسین نے دیکھا اکبر کی موت نے حسین کی آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی قاسم کی موت نے حسین کا سر سفید کر دیا تھا حسین بادشاہ نے آتے ہوئے غازی کو دیکھا روک کہتے ہیں اممہ اب تیرا حسین گریب ہو گیا اممہ اب وہ آ رہا ہے جس کے کرتے سیکھ گئی کی غازی جو شام نے آیا مولا تو نے کہا تھا علیہ سے اجازت لے کے آ میں اجازت لے کے آیا ہوں مولا اب تو کہے تو میں میدان میں جاؤں حسین نے ایک مرتبہ حسرت کی نگاہ سے غازی کے چہرے کو دیکھا روتے روتے حسین کی طرف دیکھے غازی نے کہا مولا روتا کیوں ہے مجھے بتا میں میدان میں جاؤں حسین کی آواز ہے غازی تو نے چلے جانا ہے میں نے پھیج دینا ہے ایک مرتبہ مجھے جی بھر کے اپنا چہرہ دیکھنے دے عددار حسین کی ورد اچھا غازی اگر میدان میں جانا چаہتا ہے پھر اتنا کر اپنی تلوار مجھے دے دے اپنا نیزہ مجھے دے دے حسین کی درو دیکھر آجل کا مولا میں نے میدان میں پانی لینے جانا ہے مولا اگر تلوار تجھے دے دو مولا ہی پازت کیسے کروں گا مولا میں ہی ساتھ لڑوں گا کیسے حسین کی ورد اچھا غازی لینے چاہتا ہے لے غازی تلوار بھی لے جا لے غازی نیزہ بھی لے جا لے غازی چیز کی ضرور اٹھلے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا جتنا تو نے جہائی نے مارنا ہے انہوں نے شام کے بزاروں میں تیری زینب کو مارنا ہے جتنا آگ جہائی میں دھڑائے گا اتنا یہ تیری سکینہ کو دھڑائے گے روٹے روٹے غازی گر گیا روٹے گئے تو مولا پہلے کیوں نہیں بتایا اے پتل علی کی بیٹیوں نے لینے عزدہ رو میلے گئے غازی کو اجازت آ گیا میدان میں میرا مرشد پہلے جتنے بھی شہید دربان میدان میں جاتے غازی ٹیلے پہ کھڑا ہوکے ان کی جنگ حسین کو سناتے تھے حسین نے خود کسی شہید کی جنگ نہیں دیکھی غازی بلندی پہ کھڑے ہوکے بتاتے تھے مولا تیرا اکبر میدان میں گر گیا مولا تیرا قاسم میدان میں گر گیا اب غازی جا رہا تھا اب کون حسین کو جنگ سنائے یا اتنی دیر میں حسین کی نظر چار سال کی سکینہ پہ پڑی حسین کی آوازہ ہی میری بیٹی میرے قریب آ حسین نے آلیہ کو اپنے کندے پہ بٹھایا روگ گئے تھے مجھے بتا اب میرا غازی کہاں گیا سکینہ کی آوازہ ہی چاچا مقتل میں چلا گیا بابا وہ دیکھ ہو جو نے میرے چاچے کا رستہ چھوڑ دیا بابا وہ دیکھ میرا چاچا دریاں میں چلا گیا مولا میرے چاچے نے مشک پانی سے بھار لی بابا میرے پرچے کا علم بھلند ہو گیا ادھر روتے روتے سسین کا اب کندہ سکینہ نے پکڑا روگ گئے تھے بابا میرے چاچے کا دائیں بازو کلم ہو گیا بابا وہ میرے چاچے کا بائیں بازو کلم ہو گیا حسین کی آوازہ سکینہ بتا میرا غازی کہاں روگتی گابا تیری عزت کی قسم ہے مجھے میرا چاچے نظر نہیں آ رہا جائے کالے پور کے والی بی بی جو میدان میں کہہ رہا ہے میرا پاس ماں ڈالا اے میرے بیٹیوں کا پور کا ماں ڈالا ماتا میں حسین